اسلام علیکم سپریم کورٹہ پاہستان سے میں ہوں ابرار سین اسطوری اور ناظرین سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقفی کی برطرفی کے بعد اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس موسن اکتر کیانی کے خلاف سپریم جیشل کونسل میں شکایت درج گرا دی گئی ہے اگلے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بنتے ہیں یا نہیں موسن اکتر کیانی بڑے سوالات اٹھ گئے ہیں اور ساتھ ہی ایک وکیل ہیں اسلامباد کے ہیں اور سابق سیکٹری اسلامباد ہائی کورٹ باہر ہیں وقاس ملک ایڈوکیٹ ان کے جانب سے سپریم جیشل کونسل میں آج موسن اکتر کیانی کے خلاف درخواست دائر کی گئی اور درخواست میں حیران کن اور عجیب سے جو ہے وہ الیگیشنز یعنی الزامال لگائے گئے ہیں کہا گیا کہ آپ نے جو ایجنسیو کے حوالے سے چھے خط لکھا ہے چھے ججز کے ساتھ ملک کے جو خط لکھا ہے اس خط میں آپ نے جو ایک جج کے لیے ریاست کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کی خلاف عرضی کی ہے کمبر زیدی سینئر صاحبی ہیں انکر ہیں اور سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں جی ٹی وی سے واپستہ ہیں کمبر صاحب یہ بتائے گا کہ موسن اکتر کیانی اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں ان کے خلاف آج ایک شکایت یہاں پر درج کرا دی گئی ہے یہ شکایت ہے کیا اور کس نے یہ شکایت درج کرائی ہے دیکھیں بسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ شکایت درج ہونے سے پہلے کیا ایسے حالات و واقعات ہیں جن میں یہ معاملات ہو رہے ہیں پھر آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا یہ شکایت کیا ہے یہ کیوں درج کرائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے جو خط لکھا وہ طوفان ابھی تک تھاما نہیں ہے وہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنے گا اس پر معاملے پر تحقیقات ہوں اس معاملے کی جڑ تک جایا جائے تو پتہ لگے گا کہ آخر انفلنس کس طرح کا ہو رہا ہے کون سا ادارہ کر رہا ہے اور کتنا زیادہ انفلنس کیا جا رہا ہے تو یہ تمام معاملے کو انیشیئٹ کرنے والے ایک ججز صاحب جو ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ہیں اب ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ایک ریفرنس آگیا وہ ججز صاحب ہیں جسٹس موسین اختر کیانی اچھا جسٹس موسین اختر کیانی یہ خلاف یہ پہلا ریفرنس نہیں ہے اس سے قابل بھی سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس ان کے خلاف موجود ہے جسٹس موسین اختر کیانی وہ جج ہیں جنہوں نے بلوش طلبہ کیس میں وزیراعظم کو طلب کیا انہوں نے ڈی جی ایم او کو طلب کرنے کا کہا انہوں نے آئی جی کو طلب کیا اور انہوں نے لاپتہ افراد کیس میں ہر وہ شخص جو کہ اہمیت اور انفلنس رکھتا تھا کسی بڑے عدے پہ تائنات تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ میرے پر اطلاق نہیں ہوتا کہ میں کوٹ میں جا کر جواب دوں اس کو بلا کر پوچھ کچھ کی جسٹس موسین اختر کیانی جب چونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کالیبر کا جج جو کہ بڑا آزاد اپنے آپ کو تصور کہہ رہا ہو ان کی جانب سے جب یہ سارے لوگوں کو خط بھی لکھ دیا گیا اور خط کا یہ تمام حال ہے تو اس کے ہم نے ریپرکشنز اب دیکھنے ہیں کہ ریپرکشنز کی آئیں گے ریپرکشن یہی ہے جو پہلا ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو ہے جسٹس موسین اختر کیانی کے خلاف یہ ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے اس ریفرنس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے آرٹیکل پانچ کی خلاف پرزی کی آرٹیکل پانچ کے آرٹیکل پانچ ہے لائلٹی ٹو دا سٹیٹ آف پاکستان یہ حکومت پاکستان ریاست پاکستان کے وہ نہیں رہے لائل نہیں رہے لائل کیوں نہیں رہے انہوں نے جی ایک پرزیڈنٹ تھے اسلام وعد ہائی کورٹ کے تو انہوں نے اپنے پرزیڈنٹ ہوتے ہوئے جو ان کا چیمبر تھا اس میں جو وکلا تھے ان کا اصور اصوخ استعمال کر کے جب یہ جج بنے تو ان لوگوں کو فائدہ پچھا ہے پھر ان کے خلاف جو ہے مختلف قسم کے الزمات لے گئے ہیں لیکن تمام تانے بانے ایک ایشو سے جڑتے ہیں اور وہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے کیوں حمد کی کہ یہ بتائیں اور یہ خط لکھیں سپریم کورٹ کے جوڈیشل کانسل کو کہ ہمارے ساتھ مداخلت ہو رہی ہے تو مین اس کا مدہ جو ہے وہ جو ریفرنس ظاہر کیا گیا ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے خلاف جو ہے ججز کو متحرک کیا لابنگ کی انہوں نے ان ججز کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا نیریٹیف کے تھو انٹی سٹیٹ نیریٹیف اس میں بقاعدہ لکھا ہے انٹی سٹیٹ نیریٹیف کے تھو انہوں نے ان ججز کو قائل کیا کہ وہ سپریم جوڈیشل کانسل بھیجیں تو یہ اپنے عہدے پر جو ہے اب نہیں رہ سکتے یہ انہوں نے آرٹیکل فائف کی خلاف ورزی کی ہے ان پر آرٹیکل چھے لاغو ہوتا ہے جو بڑا ایک سخت آرٹیکل بھی ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہیں ریفرنس میں ان کے خلاف بقاعدہ ریفرنس آ گیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو چھے ججز اسلامباد ہائی کورٹ میں جنہوں نے شکایت کی تھی ان میں سے ایک ججز کو ٹھکانے لگانے کے لیے ریفرنس سپریم جوڈیشل کانسل میں اس ٹائم آ چکا ہے اچھا کمبر بھئی یقیناً اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جو شکایت تھی جس طرح سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کو انہوں نے بیجا ججز کو بیجا وہ کاپی سپریم جوڈیشل کورٹ کو بیجا اس شکایت میں الزمات کھل کے آئے ہیں کہ جنسیوں کی جانب سے مداخلت کی جاری عدالتی معاملات پر یہاں پر یہ بتائے گا کہ یہ تاثر بھی ہے جیسے جسٹس موسیٰ نکتر کیانی کے خلاف یہ شکایت آئی ہے کہ وہ اگلے چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بننے جا رہے تھے تو شاید وہ راستہ روگنے کے لیے یہ کوشن کی جاری ہیں دیکھیں موسیٰ نکتر کیانی صاحب کہ اگر ابھی آپ دیکھیں تو ان کو ایک سائٹ پہ لگا دیا گیا وہ کسی اہم مقدمے میں نہیں بیٹھ رہے کسی اہم بینچ کا حصہ نہیں ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے کافی عرصے سے اور اس کی شکایت جو ہے وہ آلڈی کنسرن کورٹرز تک بھی پہنچائی گئی ہے کہ یہ ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تو اب جسٹس آمیر فاروق کے بعد جسٹس موسیٰ نکتر کیانی سینئر ترین جج ہیں پیونے جج ہیں تو اب ان کی باری آنی ہے اب اگر وہ اسلام بدھائی کورٹ کے ویسے تو جسٹس آمیر فاروق کا ٹینئور بڑا لمبا ہے وہ تھرٹی ٹو تک ہے لیکن ان کو آمیر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ بھی لائے جا سکتا ہے اگر سپریم کورٹ آتے ہیں جسٹس موسیٰ نکتر کیانی جسٹس موسیٰ نکتر کیانی اسلامباد ہائی کورٹ کا ایسا بندہ چیف جسٹس لگ جاتا ہے تو معاملات کیسے کنٹرول میں رہیں گے تو یہ ایک بہت بڑی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا آزاد بندہ جو کہ لکھ رہا ہو کھل کر لکھ رہا ہو کہہ رہا ہو اپنے خطوں کے ذریعے سے اظہار کر رہا ہو اپنی انڈیپینڈنس کے لیے سپیس مانگ رہا ہو تو اس کو اسلامباد ہائی کورٹ کا جج لگا دینا چیف جسٹس لگا دینا بڑا پرابلمیٹک ہو جائے گا تو میں یہ سانچنا ہوں کہ یہ بھی ایک نکتہ نظر ہو سکتا ہے کہ پہلے سے ان کے حوالے سے کوئی بندوبست کیا جائے ایک اور بھیج دیا جائے سپریم جوڈیچل کانسل پر بھی پریشر ہوگا دیکھیں گے ان کے معاملات کیا ہیں واقعی فائننشل معاملات کے سب تک ہم نے مظاہر نقفی کے حوالے سے بھی دیکھا کہ کس طرح سے ان کے خلاف کاروائی کی تو موسیٰ نفطر قیانی کے خلاف بھی یہ جسٹس قاضی فائننشل ہیں انہوں نے کاروائی کرنی ہے جانتے ہیں سب کہ جسٹس قاضی فائننشل کس حوالے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں سپریم جوڈیچل کانسل نے اسے دیکھنا ہے کمبر بھائی یقینا سپریم جوڈیچل کانسل نے اس معاملے کو دیکھنا ہے لیکن ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ جو سپریم جوڈیچل کانسل نے دوہزار سترہ کی شکایت تھی دوہزار اٹھارہ میں جسٹس شوکت عزیزیدی کی کو عوضے سے بطرف کیا اور پھر چپ جسٹس قاضی فائننشل عیسیٰ نے آ کر اس معاملے پر فیصلہ سنایا اور ان کے جو پنچن ہیں مرات ہیں انہیں دوبارہ بحال کیا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ فیصلہ سنایا گیا تھا شوکت عزیزیدی کی والا اس میں اگر ایجنسیوں کے خلاف جنہوں نے یا تو شوکت عزیزیدی کی نے جو شکایتیں جو الزمار لگائیں وہ ثابت ہو جاتی یا وہ الزمار سچے تھے جھوٹے تھے ثابت ہو جاتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی آپ یہ نہیں سمجھتے دیکھیں وہ جو کیس تھا اس میں بسکلی جسٹس شوکت عزیزیدی کی نے جو الزمار لگائے تھے جو تکدیر کی تھی باہر میں کھڑے ہو کر ان میں بڑے سنگین الزمار لگائے گئے تھے پھر ایفی ڈیویٹ انہوں نے دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹائم کے جرنل باجوا جرنل فیض ہمیر برگیڈیر رامے جو ہیں وہ جو ہیں جرم میں ہنڈر پرسنٹ انبالف ہیں کہ انہوں نے انفلینس بھی کیا ہے وہ فیصلے کا کی کہنے تھے اور وہ جو ہے عدلیہ پہ کیسز لگوانے کی بھی وہ بات کرتے تھے تو اس تمام عاملے پر چیپ جسٹس کازی فائزیسا نے پہلے تو بڑا زور دیا اور کہا کہ آپ ایفی ڈیویٹ لے کے ہیں جب وہ ایفی ڈیویٹ لے کے آگے تو جسٹس کازی فائزیسا نے فیصلہ سے کیے دیا کہ جو جج صاحب ہیں ان کا جو اس ٹائم نکالا جانا تھا وہ درست طریقے سے نہیں تھا انکوائر کرنا چاہیے تھا جب آپ فیصلہ یہ دے رہے ہیں کہ آپ کو انکوائر کرنا چاہیے تھے تو آپ خود کیوں نہیں انکوائری کا حکم دے دیتے اس ٹائم کے حوالے سے خود کیوں نہیں انکوائری انیشیئٹ کر دیتے آپ نے انکوائری انیشیئٹ نہیں کی ونس فر آل یہ ایشو سیٹل ہو جاتا کہ اگر ہائی کورٹ پہ مداخلت ہو رہی ہے یہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی والے کیس میں کہتے کہ یہ کس طرح سے ہو گیا ایک جج جو ہے سابق چیف جسٹس جو جنس نے بننا تھا شوکت عزیز وہ یہ الزامات لگا رہا ہے اگر آپ اس میں اس معاملے کو سیٹل کر دیتے تو آپ کو ان ججز کے چھے خطوط جو ان چھے ججز کے خط دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی اب معاملہ دوبارہ سے آ گیا لیکن سپریم جو ڈیچ اب جو فل کورٹ بنے گا وہ کیا کرتا ہے وہ بڑا دیکھنے والا ہے انتیس کو اس کی سمات ہے پھر پتہ لگ جے گا ہمیں کہ کس طرح سے کرتے ہیں لیکن آپ بہت زیادہ امیدیں میں نے نہیں لگائی گی ہمیں پتہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ سے اس دن بھی وہ ڈیٹھ گھنٹہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہے تھے کہ بھائی میں نے تو اس کا فوری ایبرپلی کام کیا ہے اس پہ نوٹس لیا ہے ایسا تو تاریخ میں کبھی نہیں ہوتا اور تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ بات ہوئی تھی فیکس پہ فیکس کہتے ہیں فیکس میں پورا لیٹر بھی نہیں پڑا گیا کس طرح سے انفلنس کیا جا رہا ہے کیوں انفلنس کیا جا رہا ہے وجوہات کیا ہیں کون انفلنس کر رہا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہے اس طرح سے کھل کر ڈسکس ہی نہیں ہوں کورٹ میں کورٹ میں ہاں یہ ڈسکس ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ بڑا ویلوگرز جو ہیں بڑا ظلم کر رہے ہیں جی وہ غلط خبریں چلا رہے ہیں پیسے چھاپ رہے ہیں کمبر صاحب کمبر صاحب کازی صاحب تو کہتے ہیں میں تو سوشل میڈیا اور ٹی وی چینل نہیں دیکھتے لیکن کازی صاحب تک خبریں تمام پہنچ جاتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ کس کے ذریعے پہنچتی ہیں وہ خود تو دیکھتے نہیں ہیں تو انہوں نے کوئی سورس رکھا ہے ہماری طرح جو خبریں پہنچاتا ہے یہ بڑا دیکھنے ہیں لیکن اب ابرار اس کا ایسنس کو سمجھا ایسنس کیا ہے کیا چیف جسس آف پاکستان کو صرف پرٹیکلرلی فوکس کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ کیا ہمارے جو ادارے ہیں ان کے سربراہوں کے لیے صرف ایک سوشل میڈیا پرابلم رہ گئی اصل پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ جسس اثر من اللہ نے ریمارک دیئے تھے کہ ہم ایسے تمام حالات میں کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ صحیح ہو رہا ہے جسس منصور علی شاہر نے کہتا ہے شتر مرک کی طرح ہم گردن دبا کے بیٹھ نہیں سکتے ہمیں اس معاملے کے لوجیکل کانکلیجن تک پہ جانا ہوگا اگر ٹرائل کورٹ میں مداخلت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے ہائی کورٹ میں مداخلت ہوتی ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے اور پھر سپریم کورٹ کے لیول تک یہ بات پہنچے ہی نہ ایسا میکنزم دینا ہوگا تو وہ میکنزم کی جسس منصور بات کرے تھے لیکن یہ باتیں ریمارکس تک بڑی اچھی لگتی ہیں پریکٹیکل شکل میں کیسے آتی ہے ایمپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ بڑا دیکھنے کی بات ہے بڑا مشکل کام ہے یہ چلیں یقینا کمبرزیدی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور خاص اور پہ ہم نے دیکھا ماضی میں اسی سپریم جوشل کونسل میں چیپ جسٹس قاضری فائز عیسا کی سربلائی میں یعنی ان کے زیر ستارت جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کو عوضے سے بطرف کیا شکایات کے اوپر اور اب اسلامباد ہائی کورٹ کے جو اگلے چیپ جسٹس بننے والے ہیں محسن اکتر کیانی صاحب کے بعد کیونکہ سینئی آٹی میں اس وقت تمام ہائی کورٹ کے ججز میں سب سے زیادہ سینئر اسلامباد ہائی کورٹ کے چیپ جسٹس آمیر فاروق ہیں اور اگلا نمبر سپریم کورٹ کا جج بننے کے لئے ان کا نمبر ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بنتے ہیں تو پھر محسن اکتر کیانی چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بنیں گے تو بہت ساری خیالات ہیں بہت سارے تفسریں ہیں صحافیوں کے وقل آگے کہ محسن اکتر کیانی کو اسلامباد ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس نہیں بننے دیا جائے گا تو یہ شکایات اسی کا ہی ایک تسلسل نظر آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے کہ محسن اکتر کیانی اپنے دفاع میں کامیاب ہوتے ہیں یعنی چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بنتے ہیں یعنی بنتے جس طرح کمبروینے بات کے اگر وہ چیپ جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ بنتے ہیں تو یقینا یہ ایک بڑی تاریخ ہوگی اور وہ جس طرح فیصلے کرتے ہیں جس طرح انہوں نے چھ ججز کے ساتھ مل کے اداروں کے مداخلت کے حوالے سے سپریم جوشل کونسل چیپ جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ججز کو خط لکھا یہ پہلی بار پیسان کے عدلیہ کی تاریخ میں ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ان سب میں کیا کچھ نکلتا ہے تو سپریم کورٹ سے اپنے مذبان ابراہ حسین استری کو دیجئے کا اجازت اللہ حافظ